لڑکی کے لئے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے حلال کمائے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ایک لڑی کے لئے کیونکہ میں قرآن جب پڑتی کی میرا شوق بنتا تھا کہ میں بھی آسی ہی لکھوں توفیر الحمدلللہ اللہ پاک نے اس خنر سے نوازا اس کام میں سکون بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ایک لڑکی یہ لئے کہ وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے نہ ہی باہر جانا ہوتا ہے نہ ہی کچھ لڑکی جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی ہے باہر ایون ایک لڑکی بزنس بھی خود سمال سکتی ہے اسلام میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کھالی ہمیں اپنے پردی کی حفاظت کرنی ہے مطلب لیمیٹس میں رہنا ہے ہمیں تم ہر کوئی کام کرسے مجھے تو بہت زیادہ سکون اس کام میں بھی ہے اور مجھے اپنا فیوچر کو برائیٹ لگی رہا ہے کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں کیونکہ محنت ضائع نہیں ہوتی سالیکم میرا نام نزیر ہے میں خمیار پٹن سے ہوں میں ایک اسلامیک آرٹسٹ کیلی رفی آرٹسٹ بھی ہوں اور حافظ قرآن بھی اور میری بھی کام گریجویشن ابھی چل رہی ہے حافظ جو ہے میں نے کیا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس طرح میرا شوق بنا کیونکہ میں قرآن جب بڑتی کی میرا شوق بنتا تھا کہ میں بھی آسی ہی لکھوں تو پھر الحمدلللہ اللہ پاک نے اس خنر سے نوازا اس کام میں سکون بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ایک لڑکی یہ لیے کہ وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے نہ ہی باہر جانا ہوتا ہے نہ ہی کچھ لڑکی جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی ہے باہر ایون ایک لڑکی بزنس بھی خود سمال سکتی ہے اسلام میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے خالی ہمیں اپنے پردی کی حفاظت کرنی ہے مطلب لیمیٹس میں رہنا ہے ہمیں تو ہم ہر کوئی کام کر سکتے ہیں ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے حلال کمائے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے ایک لڑکی کے لیے مجھے تو بہت زیادہ سکون اس کام میں بھی ہے اور مجھے اپنا فیوچر تو برائیٹ لگی رہا ہے کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں کیونکہ محنت زائیں نہیں ہوتے انسان کی پہلے بچمن سے ہی مجھے شوق تھا ان سب چیز ہوگا پہلے جو میری جرنی ہے وہ بیسیکلی سکیچنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد میں جب حافظ کی جرنی سٹارٹ کی اس کے مطلب اس میں اسلام میں میں نے پڑھا کہ مطلب یہ حرام ہے لیونگ بیننس کی پکچر بنانا یا پھر کچھ بھی سکیچنگ کرنا تو پھر میں نے اوائیٹ کیا اور میں نے پھر کیلیگرفی پہی فوکس کیا اور باقی سب جو میں کام کرتے ہیں اسی پہ میں ایک تو کینویس کیلیگرفی بھی کرتی ہوں کینویس پینٹنگ بھی اور فریم کیلیگرفی بھی ہم آرڈو بیس بھی بناتے ہیں اور ایسے بھی اسلامی جو بہال آٹ ہے وہ بھی بناتے ہیں اور میں فیبرک پینٹنگ بھی کرتی ہوں جیسے ٹی شرٹ پہ ہم دیزائنگ دیتے ہیں کسی کا کسٹم ڈیزائن ہوتا ہے اور نیمز جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم کسٹم ڈیزائن بھی بناتے ہیں اور میں ڈوڈ بیٹس بھی بناتے ہیں ان کی ڈیزائنگ بھی کرتی ہیں جیسے ہی میتھمیٹس میں ہمیں ایڈکشن سبٹریکشن سیکھنا پڑتا ہے ویسے ہی ہمیں اس میں بھی یا لیگرفی میں کچھ سکریپٹس سیکھنا پڑتا ہے مطلب ہماری جرنی بھی ایسے ہی سٹارٹ ہوئی ہے پہلے تو گھر والوں کو بھی ڈر ہوتا ہے جب میں اس فیلڈ میں گئی تو گھر والوں کو بھی ڈر تھا کہ بچہ اس فیلڈ میں جھا رہا ہے کیا پتا اس کا فیوجر کیسا ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو بھی پتا لگا نہیں مطلب جو شوک ہوتا ہے بچے کا تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ مطلب ہم نہیں لے جا سکتے بچے کو کسی اور فیلڈ میں جب شوک ہو لیکن پھر میں نے جو ہے میرے گھر والوں کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے مطلب بہت سارے کمنٹس آتے تھے مجھے ڈیموٹیویٹ کرتے تھے کہ نہیں اس کوئی میں جا رہی ہوں آپ کا فیوچر بلائٹ نہیں ہوگا پڑھائی پہ فوکس کرو لیکن میں نے پڑھائی کے ساتھ یہ بھی دکھایا کہ پڑھائی بھی ہو سکتی اور یہ بھی کیونکہ ایک لڑکی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مطلب اگر ہم کرے اگر ہم پڑھائی کے ساتھ یہ کام بھی شروع کرے تو باقی فالتو کام اسے جو ہم کرتے ہیں آج کل جو لڑکیاں کرتی ہیں مطلب فالتو کام ان سے ہم بجتے ہیں لڑکیوں کے لئے یہی میسیج ہے کہ آپ جو ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ہی نہیں بولوں کہ آپ پڑھائی چھوڑو مطلب سب وہ بھی چلتا ہے لیکن جو ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے مطلب جیسے ہم بولتے ہیں اسلام میں بھی ہوتا ہے مطلب آج کل کا جو آپ ہم ماحول دیکھتے ہیں اس میں یہی بات جاتا ہے کہ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں فضول کام ہوں میں جن کا کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمیں گومنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے ہماری کہ ہم جیسے آرٹسٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ آگے بڑھے اور ہم اپنا آرٹ دکھانا چاہتے ہیں ہمیں جو ہنر ہے لیکن ہم ڈیمارٹیویٹ بھی ہو جاتے اور ہمیں جو ہے ہم آگے بھی نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتا ہے کوئی پہ